جاہی نمسکر دوستو میں وراد چودری شہد کرتے ہیں آپ کے اپنی یوٹیوب چینلل کمانڈ اوکیڈوی میں دوستو آج کا دو ویڈیو اسپیشلی یہ ایس 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 جیڈی میڈیکل میں جو سب سے زیادہ پوائنٹ ملتے ہیں وہ کس کس پارٹ میں ملتے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو ہی دیان رکھئے پہلے صحیح اگر آپ کے نمبر اچھے ہیں تو آپ اپنا میڈیکل یا تو کرا لیجیے یا جو دو پوائنٹ میں اس میں بتانے والا ہوں وہ اپنے اس طرح پر چیک کر لیجیے یا کسی ہسپیٹل میں جا کے چیک کر لیجیے کیونکہ اگر ان پارٹ میں آپ کو میڈیکل پوائنٹ مل گئے تو آپ ری میڈیکل میں تڑا نہیں پاؤ گے کیونکہ ری میڈیکل یا تو اسی دن ہوگا یا اس سے اگلے دن ہوگا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کا ری میڈیکل بھی ہو جائے گا اور پھر آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے بعد میں پستا ہوگے کہ چوڑیا چک گئی کھیت آپ پستا ہوت گیا وہ والی بات ہو جائے گی ٹھیک ہے اس لیے جو دو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں اس کو ویشیش روپ سے دیان دینا ہے کون کون سے پوائنٹ ہے دیان رکھئے ان پوائنٹوں میں اگر آپ بہار ہوگے تو سیدھا بہار ہی سمجھنا اسپیشلی پہلے لڑکیوں کے لیے بتاتا ہوں جتنی بھی لڑکی ہیں سب سے زیادہ جو لڑکیوں کو پوائنٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے ہیموگلو بین کا یعنی بلڑ میں آئرن کی کمی یہ پوائنٹ سب سے زیادہ ملتا ہے لڑکیوں کو ٹھیک ہے تو اپنا ایک بار چی بی سی جانچ آپ کرا لیجئے اپنے نجدی کی چی بی سی جانچ کرو گے تو اس میں آپ کا ٹوٹل پتا چل جائے گا کہ ڈبلو بی سی کتنا ہے ہیموگلو بین شریر میں کتنا ہے سارا چیز آپ کو پتا چل جائے گا لڑکیوں کو اسپیسلی جو پوائنٹ ملتا ہے الگ سے بتا رہا ہوں میں لڑکیوں کو جو کومن ملتے ہیں وہ آگے بتاؤں گا کیونکہ لڑکوں میں ادھک تر جو ہیموگلو بین کی جو ماترہ ہوتی ہے نا وہ زیادہ پروبلم نہیں کرتی کیونکہ کتنا چاہیے نورمل شریر کے لیے چاہیے بارہ سے سولہ کے بیچ میں لڑکوں میں اکثر تیرہ چودہ یا بارہ چودہ تو ریر بارہ تیرہ اور تیرہ پوائنٹ کچھ یہاں تک رہتی ہے جتنے بھی میڈیکل میں نے کہیں پری میڈیکل میں دیکھا ہے اتنا لیکن لڑکیوں میں یہ ماترہ رہتی ہے نو دس کیارہ اگر اس کنڈیسن میں رہی تو آپ کو پوائنٹ مل جائے گا ٹھیک ہے اس لئے آپ اپنی ایک بار سی بی سی جانس کران لیجئے سب سے الگ پوائنٹ ہے وہ بتا رہا ہوں ایک خون میں آئرین کی کمی والا اسپیشلی ہموگلوبین والا دھان رکھنا ایک وی سی بھی کئی لڑکیوں کی اوپر نیچے ہوتی ہے انفیکشن کے قارن اس کا بھی چیئے کران لینا اب جو کومنلی سب کو جہاں زیادہ تر پوائنٹ ملتے ہیں وہ بتا رہتا ہوں اسپیشلی آنکھ کا آنکھ میں کون کون سا دیکھو اگر آپ کے کلر ویجن ہے پھر تو آپ کو فورس کی تیاری کرنے نہیں چاہیے کیونکہ یہ پوائنٹ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے اور یہ ایک انوانسک پوائنٹ ہے یعنی اگر آپ کے پتا جی کو ہے تو آپ کو بھی ہوگا آپ کے دادا جی کو بھی ہوگا اور آپ کے بچوں کو بھی ہوگا اس کا علاج تو ہے لیکن اس علاج کے ساتھ آپ فورس جو ہی نہیں کر سکتے ہیں علاج بہت مہنگا اور بہت کوشٹ لی ہے اگر آپ کے ہے کلر ویجن اب چیک کیسے کریں گوگل پر لکھئے کلر ویجن ٹیسٹ وہاں سے آپ کو کچھ انکھ مل جائیں گے اگر آپ ان کو پڑھ پاتے ہو تو اس کا مطلب آپ کی کلر ویجن کی پروبلم نہیں ہے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا کہ یہ دیکھو اتنا لکھاوا ہے اگر آپ کو کر لیتے ہو تو پروبلم نہیں ہے اگر آنکھ میں کلر ویجن کا پوائنٹ ملتا ہے یا ہے آپ کے تو پھر آپ کسی بھی کنڈیشن میں میڈیکل پاس نہیں ہو سکتے دوسرا آئی سکس بائی سکس یعنی آپ کی آنکھیں چھے بائی چھے ہونی چاہیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں میرے چسمہ لگاوا ہے یا میں میڈیکل پاس ہو جاؤں گا چسمہ کیوں لگا ہے آپ کی آئی سکس بائی سکس نہیں ہے تب ہی تو لگا ہے تب ہی تو آپ کی چسمہ لگا ہے آپ گرہ پر نہیں دیکھ پا رہے ہیں اگر آپ سکس بائی سکس سب سے بیشت آئی جو تھی جارہنگنا اگر آپ کی آنکھیں سکس بائی سکس ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آنکھیں بلکل صحیح ہے بیشت ہے اگر سکس بائی نائن ہے تو بھی خراب ہے سکس بائی ٹول ہے تو بھی خراب ہے تو کہنے کا مطلب ہے آپ کی آئی سکس بائی سکس نہیں ہے اسی لئے چسمہ لگا تو چسمے کے ساتھ آپ فور جوئی نہیں کر سکتے آپ اس کا لیزر اوپرسن کر رہا سکتے ہیں آنکھوں کا لیزر اوپرسن اگر آپ کی آئی سکس بائی سکس ہو جاتی ہے آپ بھلی باتی سکس بائی سکس جب چیک ہوتا ہے وہ کلیر کر پاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی آنکھ کا اسپیشلی یہ والا پوئنٹ دیان رکھنا ہے ایک جو پین والا پوئنٹ ہے اس میں بہت سارے لوگ باہر ہوتے ہیں دیان رکھنا جو نپ والا پوئنٹ ہوتا ہے جو پین والا جیسے اسے پین کے ساتھ میں آپ کی آنکھیں گمانی ہوتی ہے اس میں بہت سارے بچے فیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک تو آنکھ میں سمجھ میں آگیا ہوگا آنکھ کے علاوہ ناکھ میں جو اس کے ڈینس ہے پچھلے ویڈیو میں نہ بتایا تھا ڈینس اگر کسی بچے کے اہر اگر وہ وہاں چالا گیا اس کا مطلب فیل کر دیں گے لیکن اگر آپ کو ابھی سے اپنا ناکھ چیک کرالیتے ہو اور اگر آپ کے ڈینس نہیں ہے تو اس کا علاج بھی ہے اس کا ایک چھوٹی سارجری ہوگی ڈینس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ناکھ کی یہ والی ہڈی ہوتی ہے یہ ٹیڈی میڈی ہو جاتی ہے ایسے تو ٹیڈی میڈی ہو گئی تو پھر آپ کو پوئنٹ ملے گا اور اگر آپ نے اس کا اوپریسن کرالی ہے سارجری کرالی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور پھر آپ پاس ہو سکتے ہو میں نے ایک ادارن بھی بتایا تھا کہ ایک بچہ تھا ہمارے کیڈی میگا جس کو ڈینس کا پوئنٹ دیا تھا اور بعد میں باہر کر دیا تھا بعد میں اس نے کیس پیڈیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ میں اور دو سال بعد میں سی آئی سب کی جوئننگ لے لی تھی ٹھیک ہے وہ ڈینس والا پوئنٹ ہی تھا میں اس میں صدہ باہر کر دیتے ہیں اور جب کس کا علاج سمب ہوئے اگر آپ نہیں کراتے ہیں آپ کی علاپ پروائی اس لئے علاج کرالی لینا لات لو اگر آپ کی ڈینس ہے تو آپ کا ناک ٹیڈہ دیکھے گا کوئی بھی بتا دے گا کہ آپ کا ناک ٹیڈہ آیا تو ڈینس ہے نہیں اگر آپ کو کوئی نہیں بتا پاتا آپ کو ناک ٹیڈہ آیا تو ناک والے ڈینس پاس سلے جو اور اس سے پوچھ لو کہ میرے ڈینس تو نہیں یہ گئی اگر ہوتا تھا ہے تو اس کی سرجری کرالو چار دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گی اور میڈیکل فٹ ہو جاؤ گیا دانت کے بارے میں بہت سارے بچوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ سر دانت کا کیا کریں کسی کا ایک دانت ٹوٹ گیا کسی کے دو ٹوٹ رکھیں دانت کے بارے میں یہ بہتا ہوں آپ کے اٹھائیس دانت پر اوپر ہونے چاہیے اب کتھ ڈیس بیلنس کا کوئی پوئنٹ ملتا ہے ڈیس بیلنس مطلب آگے پیچھے ہونا ٹیتھ میں گیپ ہونا اس کا کوئی بھی پوئنٹ نہیں ٹھیک ہے مکھے روپ سے جو اگر آپ کے اٹھائیس سے بھی کم دانت ہے تو پھر آپ پھیل والی سرینی میں آ جاؤ گے ٹھیک ہے یہ پوئنٹ اکثر ملتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں جو آپ کو ہائیلیٹڈ پوئنٹ ہوتے ہیں وہ اب اس کے علاوہ ہاتھوں میں کم پن اگر آپ کے ہوتا ہے تو اس کا علاج آپ کو بزن اٹھا کے اس پرکار سے کھڑا رہنا ہے ادھر ہاتھے سے کر کے یعنی یہاں کی جو مسل سے اس کو پورا سٹرونگ کرنا ہے اور ڈمبل اٹھا کے بھی اس پرکار سے ایک سائز کرنی ہے تاکہ ہاتھوں میں تھوڑی جان آئے تو آپ کے ہاتھ وائیبریٹ نہ کریں اس میں سب سے زیادہ بار ہوتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے ہوس میں نہیں رہتے ایک ہتیلی میں جو پشین آتا ہے اس کا بھی علاج میں کئی بار بتا چکا ہوں وائیٹ پیٹگری لے آئیے اور اسے ہاتھوں پہ دوئیے آپ کے ہاتھ میں پشین آنا بند ہو جائے گا جو میں سمجھے بھی بتا رہا ہوں آپ کو اور اس کا شما دھانگی اسی لئے پورا اچھے سے دیکھنا اور یہ جو کم یہ ہے اگر آپ میں ہے تو آپ کو اس کو دور کر لینے سے یہ ابھی سے ٹھیک ہے یہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو ملتے ہیں پوئنٹ اس کے بعد میں ایک ایسی جی سے بہت سارے بچے گھبرا جاتے ہیں جب بھی آپ کی ایسی جی کرتے ہیں دیانا گیا جب ایسی جی چیئے کرتے ہیں آپ کی تو کیا ہوتا لیٹا دیتے ہیں اور پھر وہ مسینیں ادھر ادھر لگاتے ہیں اسی سے میں آپ کو بلڈ پریسر بھی چیئے کرتے ہیں لڑکیوں کا اکسر اس میں بلڈ پریسر ہائی آ جاتا ہے کیوں گھبرا جاتے ہیں کیونکہ جب ہم لیٹتے ہیں تو سانس ہم پیٹ سے لیتے ہیں کبھی بھی لیٹتے ہو تب سوچنا دیکھنا آپ کا پیٹ اوپر نیچے ہوگا جب آپ سانس لوگ ہیں تو آپ کا پیٹ اوپر نیچے ہوگا جبکہ کھڑے رہتے ہیں تب دیکھو چیز ٹوپر نیچے ہوتا ہے جبکہ لیٹتے ہیں پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے دیکھا ہوگا کبھی بھی کئی بار انسان کو لیٹتے ہوئے تو اس کا پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے نا اپنا بھی دیکھ لینا تو ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے سانس بہت تیز آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے ہی کوشش کرتے ہیں نہیں کنٹرول نہیں کرنا ہے نورمالی لیٹ جانا ہے سانس جتنا بھی تیز آئے آنے دیجئے آپ کو مست مگن ہو کے لیٹ جانا ہے تاکہ اس چیزی کی ریپورٹ آپ کی نورمل آئی اگر وہ نورمل نہیں آئی تو بھی باہر کر دو اس کے بعد میں اگلا پوئنٹ ہے یورین کا جو یہ اپنی گلتی سے جب زیادہ بچے اپنی گلتی سے اس میں پچھتے ہیں جن میں بھی جو یورین میں پچھتے ہیں کیا کرتے ہیں یورین ٹیسٹ کے لیے جب آپ کو بولا جاتا بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں تو گلتی کر دیتے ہیں اور وہاں پر دھیان رکھنا کئی بات ڈبی بھی چینجے کر دیتے ہیں اگر بچوں کو ایک ساتھ بھیجنے میں بولا جاؤ ایک ساتھ جاؤ آپ اس میں ڈبی میں ٹولٹ لے ہو تو کسی بچے کے پتہ ہے کہ اس کے پہلے سے پروبلم ہے تو وہاں پر کیا کرے گا انشاری کرے گا اور دوسرے کو بولے گا اللہ میں رکھا جاتا ہوں دونوں کی اور وہاں پر ریپلیس کر دے گا ایسا کئی بار ہوا ہے پہلے بات تو یورین آپ کو خود کو دینا ہے جمعہ بھی آپ کو خود کو کرانا ہے دوسری بات یورین ٹیسٹ دب دیتے ہو تو کچھ یورین پہلے نیچے گر جانے کے بعد میں یورین دینا ہے پہلے ہی یورین نہیں دیتے ہیں جیسے ہی گئے ڈبی لے کے یورین آیا ڈال دیا نہیں تھوڑا یورین نیچے گرنے کے بعد میں دینا ہے تاکہ اس کا کلر بھی صحیح آئے گا اور کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی اگر آپ کے ہے پھر کوئی بیماری تو آئے گی آئے گی لیکن سگر اگر آپ کے ہے تو وہ پہلے سے چیک کر آ لینا اب اس کے بعد میں اسپیسلی لڑکیوں اور لڑکو دونوں میں ہی پائنس کی جو بیماری ہے دونوں میں ہوتی ہے اور بواسیر جس کو مسہ بھی بولتے ہیں یہ بھی دونوں کا ہی علاج ہے اور علاج کر کے آپ اگر پاس میڈیکل فٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مان لو مسے کا کوئی آپریسن کرایا ہے اس کے بعد میں اب آپ کے کوئی پروبلم نہیں ہے تو آپ فٹ ہو سکتے ہو ٹھیک ہے لڑکیوں کا بھی شیم ہے اگر آپ کے پائنس ہے اور اس کا آپ نے علاج کرا لیا ہے اب پرجن ٹائم میں آپ ٹھیک ہو تو آپ پاس ہو سکتے ہیں یہ پوئنٹ سب سے زیادہ ملتے ہیں مسے کا پائنس کا ہائیڈرو سیل کا لڑکوں میں اس لئے ہائیڈرو سیل کے پوئنٹ بہت سارے ملتے ہیں ورسن کے بہت سارے الگلگ ٹائپ کے ویڈی کو سیل ہوتا ہے ہائیڈرو سیل ہوتا ہے جو کئیوں کے ورسن کی جو سائز ہے چھوٹی بڑی بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت ڈیفرین ٹائپ کے اس میں پوئنٹ ہوتے ہیں پینس کے اتنے پوئنٹ نہیں ہوتے ہیں پینس کے دور بل ایک پوئنٹ ہوتا ہے ایک تو ہول is not properly ایک فیموسی جس کی چمڑی اوپر نہیں جاتی ہے دو پوئنٹ ہے جس کی نہیں جاتی ہے چمڑی اوپر وہ دیاں رکھنا اس چمڑی میں ایک کٹ لگے گا سوٹا سا سرجری بھی بول سکتے ہیں اور ایک دن کا سمیہ لگے گا آپ اس کو ٹھیک کرا لینا کسی بھی سرجن سے جو آپ کے نظری کوئی سرجن ہے جو کڈنی ویڈنی ان کا علاج کرتا ہے تو اسے کرا لینا فیموسی جس کی جس کے بھی پروبلم ہے اگر فیموسی جس کے ساتھ چلے گئے تو آپ کو شدہ باہر کر دیں گے مان لیجی آپ کی لنکی چمڑی اوپر جاتی نہیں تو آپ کو شدہ باہر کر دیں گے اس لیے اس کا علاج ہے تو پہلے علاج کرالی تھی ایک ہلکہ سا چمڑی کی کٹ لگتے ہیں جیسے مسلم بچوں کے برچمنے میں لگ جاتے ہیں اس پرکار سے تو اس کو ٹھیک کرا لینا اور پھر کوئی پروبلم نہیں ہو ایک hole is not properly یا کسی کے دو hole ہوتے ہیں تو یہ ایک پوائنٹ بنتا ہے باقی ہائیٹرو سیل کے زیادہ پوائنٹ ملتے ہیں نوکنی سب سے زیادہ demanding سر نوکنی کا کیا کرے نوکنی کا کیا کرے سر تکیا ڈالنے سے ٹھیک ہو جائے گی مطلب کون سے ایک سائز کرے ایک سائز بہت ساری بتائیے ہم نے نوکنی کی فیجیکل والے چینل پر آپ نے دیکھا ہوگا ان سے ٹھیک مطلب جس کے پھٹ لگا رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ہٹی تھوڑنا چینج ہو جائے گی بھائی آپ اتنی اب آپ اتنے بڑے ہو گئے ہو بچے تھوڑنا چھوٹے کہ آپ کے تکیا لگانے سے ہٹی چینج ہو جائے گی نہیں تکیا لگانے سے کیا ہوتا ہے اگر یہاں کا مطلب کی مانگی چلو آپ پہ فیڑ جم رکھا ہے پھر آپ تکیا لگا گیا دیلی ایک سائز کر رہے ہو تو وہاں کی مسئل ٹائٹ ہو جائے گی وہاں سے فیڑ سائیڈ میں ہٹ جائے گا فیڑ برن ہو جائے گا تو اس سے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے نوکنی کے لیے آپ کے جو کھڑے ہونے کی پوزیشن او میٹر کر دی آپ کے وہ سارے بچے بولتے ہیں صرف گھٹنے ٹچ ہو رہے ہیں ارے ٹچ سبھی کیا ہوتے ہیں میں ستر پرسینٹ بچوں کی گارنٹ دیتا ہوں ان کے گھٹنے ٹچ ہو جاتے ہیں لیکن نوکنی میں تو 20% ہوتے ہیں کیوں وہ کھڑے ہونے کی بوزیشن جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو گھٹنے کو پورا پیچھے کر کے پیچھے کی طرف دباؤ بنا کے اور پھر تو ہلکا سا بھی اگر آپ کے ایک انگلی جتنا بھی یا اس پین کی آگے کی نب جتنا بھی اگر گیپ نظر آتا ہے تو پھر آپ کے نوکنی نہیں ہے اسپیسلی اس میں پیروں کے انگل چے کیے جاتے ہیں اگر آپ کے پیر بلکل صحیح کنڈیسن میں ہے پھر بھی آپ کا گھٹنہ ٹچ ہو رہا تو کوئی پروبلم نہیں ہے اس کو جب آپ پیچھے کی طرف دباؤ بنا ہوگے تو اس میں گیپ ہو جائے گا یہ بات جان رکھنا تو نوکنی کہنا ہے مطبع پیروں کا انگل چے کرتے ہیں جیسے ہاتھ کا انگل چے کرتے ہیں ایسے کر کے ٹھیک ہے کیری انگل جس کو بولتے ہیں تو کئی بار کئی بچوں کیا ہوتے ہیں یہ یہاں سے کافی ٹچ ہوتے ہو نظر دیکھتے ہیں لیکن جب ہاتھ سیدھا کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ آؤٹ نہیں ہوتا ہاتھ بلکل سیدھا ہوتا تو اس کو پوائنٹ نہیں ملتا ہے جس کا ہاتھ اسے باہر ہوتا ہے نا اس کو پوائنٹ ملتا ہے اسی لیے اسے گھوما کے چے کرائے جاتا ہے اس کے ٹچ ہوتا ہے کیسے ایدھر آ دیکھیں ایدھر آ گیا اس کے ٹچ نہیں ہوتا اب جیسے آپ کو پڑھتے ادھر کر یہ کیا پہنٹ رکھا ہے مہاک کال اچھا اس پرکار سے یہ کرائے جاتا ہے اب دیکھو اس کے جیسے ٹچ رنگ ہو رہا ہے تو کوئی بھی میڈیکل پوائنٹ نہیں ہے اس بات کا جان رکھنا اب کئیوں کی جیسے آؤٹ ہو جاتا ہے ہاتھ بہت جدہ اس کو بولتے ہیں نوک نہیں ایک اطاب فلیٹ فٹ جو فلیٹ فٹ کا پوائنٹ کہتا ہے مرک ہوتا ہے اون ہوتا ہے مرک ہوتا ہے مہا مرک مولو کیوں ہوتا ہے فلیٹ فٹ اگر آپ کے ہے آپ کو پتا چل گیا فلیٹ فٹ اس کو بولتے ہیں جس کا پیر بلکل ایسے صدح ہو پورا اس کو فلیٹ فٹ بولتے ہیں اب اگر آپ کے فلیٹ فٹ ہے تو آپ پیلے سے یہ جتا گھٹوا لیجئے جس میں اس پرکار کا سیپ بنا لیجئے جیسے مان لو یہ جتا ہے پورا اور جو اندر کی سائیڈ ہے یہاں پر کوئی کپڑا لگا لیجئے یا کچھ بھی اور اسی کو پیری الگ بک 20 دن پہن لیجئے آپ کے یہاں آکار آ جائے گا کوئی بولے گا سریعہ آکار پرمنٹ آئے گا نہیں نہیں ارے آپ کو میڈیکل پاس ہونا آپ آم کھا ہونا گھٹلیاں کھائے گن رہے ہو میڈیکل میں پھر آپ کو کوئی پھیلے نہیں کر رہتا کیونکہ ان کو دو فٹ جب وہ چیک کرتے ہیں تو اس میں اس سائیڈ میں گیپ نظر آنا چاہیے یہ تو آپ کے آ جائے گا اگر آپ 20 دن لگاتار پہن ہوگے پیر کو اور اسی دن پہن کے جاؤ گے تو وہاں پہ پیر اٹھا ہوگے تو آپ کے گیپ نظر آئے گا اور ان کو کیسے یہ گیپ چاہیے اگلے دن بھلیں آپ کے پورا پورا پیر لگ جائے نا بھلیں تم گھٹنے کاٹ کے ساتل پہ بیٹ جانا کوئی پروبلم نہیں ہے یہ جو پوئنٹ ہے یہ سب سے زیادہ پوئنٹ ملتے ہیں ایسے سیڈی میڈیکل میں میں نے آپ کو سمجھیا اور سمادان دونوں بتا دی ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ کو لائک اور شیئر کرتے رہنا اس کو اور اور بھی آپ کی جو سمجھیا ہو کمنٹ بوکس میں لکھتے رہنا جے ہند جے بھارت